اور نانی خود حضور بحر الرفان نے لکھا کہ میری نانی شائبہ تحجب گزارت اور شم زندہ داں خاتمہ سبحان بنا جن ماں باپ کی گود میں وہ بچی پلی بلی ہو تو اس بچی کے لیے بھی الحمدللہ وہی اس بچی کو ماہور ملا وہی ذہن ملا اور آج جرالی بھراؤنسے کی بات نہیں ہے جہاں ان کے نخواست مستدار رہتے تھے جہاں ان کا قیام رہتا تھا اب سے نہیں میں نے جب سے ہوشت مالا ہے تب سے میری دادی وغیرہ بتاتی تھی اور بزرگ عورتیں کہتی تھی کہ بھروں سے میں حضرت بحرم انفان کی دو بھالدہ ہیں ان کی بچپن سے لے کر آج تک تب ہی تحجب کی نماز تضا رہی بہت آپ اور صرف اترا ہی نہیں کہ وہ تحجب بزارتیں بلکہ جب تک وہ حیات رہی اور طاقت رہی جسم میں تب تک گاؤں کی ایک تو نہیں بلکہ ہزاروں بچیوں کو قرآن کی تعلیم دے کے انہیں قرآن پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا کرتے سبحان اللہ اس نامیے سے بھی اگر دیکھیں تو وہ حضور بحر و نرفان کے واسطے اور وسیلے ان کی نسمت سے حمالی یہ لائق تعظیم و تقریم ہے اور وہ بے شمار عجر و سواب کی مستحق ہے کہ حضور بحر و نرفان نے بھی قرآن مقدس کا ناغرہ اسی مقدس ذات اپنی والدہ کی گود میں حاصل پہلی استاذ ہے حضور بحر و نرفان کی اپنی والدہ قرآن مقدس پڑھا کے اپنے شہدادِ حضرت علامہ اقلاق مصابقبلہ تشریف فرما ہے غالبنینوں نے بھی اپنی والدہ ماجدہ سے قرآن مقدس پڑھا ان کی ہمشیرہ صاحبہ انہوں نے والدہ ماجدہ سے پڑھا اور ایک تو نہیں بتایا نہیں پورے گاؤں کی ہزاروں بچیاں جو قرآن پڑھتی ہیں تو حسکن نساء کی عطا سے پڑھتی ہیں حسکن نساء کی تربیہ سے پڑھتی ہیں اب آپ انبازہ کرو ان کے رتبے اور جلبے اور ان کے مرکبے کون پڑھ سکتا ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا کے صرف قرآن کا عالم و حافظ نہیں بلکہ قرآن کے لقات کا عارف بنا دیا ہو جو عالمِ خدا بھی ہو عالمِ قرآنِ الٰہی بھی ہو ایسا جس کا بیتا ہو اور جس کے پڑھنے آنے بان ہراروں قرآن کا ایرہ آشدہ کتنی بڑی وہ ذات ہوگی سبحانہ کی اور بہت کہ اللہ نوازتا ہے اللہ کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے میں یہ شاہے واللہ کل فضل العظیم اللہ کا فضل بڑا ہے جو جب نوازتا ہے تو پھر نوازش میں پیش مور ہوتی ہے وہ بڑا فضل والا ہے بڑی نوازش ہوتی ہے اللہ نے نوازا اور یہاں تک نوازا کہ دامن دیا تو وقت کے اتنے بڑے ولی وقت کے اتنے بڑے بزرگ جنہیں دنیا امام اہل سنت ارشدہ دادا دائدار اہل سنت نازشے بلائیں تو بزرگی و تقوی و تحارت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ شاہ مصطفی رضا خان مفتی آدم حید کا دامن سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ولی کا دامن سبحان ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوئی اور شہدادہ سبحان ایسا ملا آپ ان کی عیسال سواب کی محفر میں حاضر ہیں میرے بھائیو وہ اتنی وری ذات ایک دو مرتبہ یا دس بیس مرتبہ کی نہیں ہزاروں مرتبہ میں نے دیکھا جب بھی دیکھتا کبھی دلائن خیران شریف آنکھ میں ہوتی کبھی قرآن مقدس تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی کبھی تشمیح پڑھتی ہوئی نظر آتی وہ عورت جو عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھتی تھی وہ خاتون جو عورتوں کی محفلوں میں بھی جاتی تھی جو عورتوں کے دھروں میں بھی جاتی تھی رشداروں میں بھی جاتی تھی لیکن آج اب اللہ نے زہن و دماغ پکشا تھا عورتیں عموماً غیبت و جغلی میں وقت برباد کرتی ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرتی ہیں لیکن اندور بائر و نفان کی والدہ کو میں نے غیبت تو غیبت ہے کبھی کسی دنیا والے کی اچھی بات بھی جلدی کرتے ہوئے نہیں سنا بھلے وقت ہی نہیں تھا ادھر وقت تھا تو صرف ذکرِ خدا کے لیے تھا یادِ نبی کے لیے تھا قرآنِ مقدس کی تلاوت اور تصویر کے لیے نہ انہیں کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر نہ کہیں بیٹھنے اٹھنے کی فکر جہاں جو مل گیا تھا لیا جہاں بیٹھا لیا گیا وہاں بیٹھ گئی جہاں جس نے محفت سے چند باتیں کر دی محفت سے دو باتیں کر کے اپنے پھر ذکر میں لگ گئے اور یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں قدم رکھتی تھی وہاں رحمتوں کا نظور ہو جاتا وہاں قدم رکھتے ہیں میرے بھائیو اللہ نے انہیں کتنی عنایتیں اور کتنی نوازشیں کی ہوں گی کہ جن کے بیٹھے نے ایک جہان کو ذکرِ خدا اور معرفت کی دولت سے مالہ بال کر اب یہ آپ سن رہے تھے کہ حضور بیراللیفان کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے ان کے ذکر کی حد نہ زمین تک محضود ہے نہ حاسمان تک محضود ہے یہ علماء اکرام بیان فرمانے طرح ربِ قدیر کا فرمان فَدْ قُرُونِ عَلْقُنْ قُنْ تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں ربِ قدیر تو چرچہ کرنے والا ہے اور وہ چرچہ جب کراتا ہے تو کسی جاپانوں لبنانوں اور پاکستانوں بولہ دیش میں محدود نہیں رہتا ہے صرف آسمانوں تک ہی محدود نہیں رہتا ہے ایک عالم کے لئے میرا مصطفیٰ فرماتا ہے ان معلمِ ناسِ خید لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لئے میرا نبی فرماتا ہے یو سلی آلی ہے قُلْ حُسَئِن حَتَّمْ نَغْلَتِ فِي جَوْرِهَا قَعَتَّلْ حِیْتَانِ فِي جَوْرِهَا مرے انسان تو انسان ہے فرشتے تو فرشتے ہیں جن تو جن ہے یعنی یہ تو مکلف ہے ربِ تقیر کا جب کسی پر قرم ہوتا ہے تو غیر مکلف چوٹی بھی اپنے صوراتوں میں اسے یاد کیا کرتی ہے پچھلیاں بھی سمدنوں میں اس کا ذکر کرتی ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کا ذکر کر کے ہم تو رب کے حکم کی تعمیر کر رہے ہیں ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں میرے بھائیو بات میں ارض کر رہا تھا اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں بہت نہیں ہے میں نے ارض کیا نا آپ بڑی کسیر تعداد میں حاضر ہوئے ہیں لیکن آپ پریشان نہ ہو ایسی سنزی کے موسم میں آپ نے جتنی تقریفیں اٹھائی ہیں ہمیں رب کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا بے زمار انجل و سواب بھی ہو اس لیے کہ آپ ایک ولی اور ایک ولیہ صفت خاتون کی زیارت کے لیے بلا مباردہ ولیہ صفت کی ان کی زندگی بے لغوز زندگی تھی ان کی زندگی بے غبار زندگی تھی ان کی زندگی بے لاغ زندگی تھی ان کی حیاتِ طیبہ آج کی عورتوں کے لیے نمونِ عمل اور یہ آئیڈیا کی زندگی حیثیت رکھتی ہے اور اگر واقعی میں اسے اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے اور سماج میں بدلا ہو آپ کی بات میں ارشت کروں کہ ان کی نیکیوں اور ان کی عظمتوں کو کوئی قوم سمجھ سکتا ہے کہ حضور بحر العرفان قبی اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آیا اکثر میں نے حضرت کی دبانی بھی سنا فرمایا کرتے تھے حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی کی نیک اولاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خوش قسمتی سے کسی کو اولادِ صالح عطا فرما دے نیک اولاد عطا فرما دے تو وہ اولاد چاہے اس کے لئے دعا کرے یا نہ کرے اس صالح سواب کرے یا نہ کرے ذکر ان کا کرے یا نہ کرے ان کے نام پر ستات و خیرات کرے یا نہ کرے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کی نیک اولاد ہوتی ہے تو وہ زندگی میں جتنی سانسیں لیتی ہے اللہ تعالیٰ اولاد کی ہر سانس کے بدلے میں اس کے ماں باگ کو عجر و سوا بتا ان کی اولاد میں تو کتنے نیک ہیں اور پھر سبحان اللہ نیکوں کا نیک امارے زمانے کا ولی خدا عارف خدا عارف حتانی یقیناً جو اپنے وقت تک میرے لہسانی تھا جس نے ہزاروں دنوں کو زندہ بنا دیا ذکر خدا سے معمور کر دیا وہ ذات جس کی گود میں پری بری ہو جس کی اولاد میں ہو تو اس ماں کی عظمت کا اندازہ کونکس ہے میرے بھائی جو ہم سب کس نصیب ہیں کہ ہم ان کی سالانہ فاتحہ کی موقع پر حاضر ہیں انشاء اللہ ہم محروم نہیں لیں اللہ والوں کی یہاں جو آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں یہاں ظاہری نعمتیں بھی ملتی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ملتی ہیں اور یہ صرف ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ صلق و حلق شریع کر آج تک اہل سنت کا اس پر اجمع ہے اور الحمدلہ ہم فیضیاب بھی ہوں آپ سب سے بدارشِ عدب کے ساتھ تشریف رکھیں انشاء اللہ بس ایک منطبت اور چند شیر ہوں گے حضرتِ رامہ بلکہ صاحب اللہ علی کے اس کے بعد میں فاتحہ ہوگی آپ حضرات خلوص کے ساتھ دعا کریں ہمیں امید ہے انشاء اللہ اس رحمتوں پر کرتاری بھری میں ہماری دعائیں بابی اجابت سے ضبور تکرائیں باب ربابانہ ہمیں بابی 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 بابی